425 کا ورگ ملک کیسے نکلیں بلکل آسان طریقے سے سمجھیں گے ورگ ملک کو کیسے لکھتے ہیں اپنا انڈوٹ سے لکھتے ہیں اور انڈوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا گھات ایک بٹے دو کون سا ودی کام ہے لیں گے بھاگ ودی تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کرنا کیا ہے دیکھیں بلکل سیمپل ہے ہاں میں اپنا رائٹ ٹو لیفٹ جانا ہے دو انگوں کے ساتھ لیں انڈر لائن آگے میں دو انگ کے سنکھیا کتنا آگیا بیانلیس اس بیانلیس کے لئے ایک سے لے کر نو تک لگاؤ دیماغ کون سیل سنکھیا لیں جس کا خود کے ساتھ گناہ کرنے پر آپ کا بیانلیس سے بڑھا نہ ہو ہم نے لگایا دیماغ چھے گناہ چھے لیا کتنا آ رہا ہے چھتیس بیانلیس سے بڑھا نہیں ہے اس کو کنپرم کرنے کے لئے اس سے ایک بڑی سنکھیا لے لیا چاس آ رہا ہے بیانلیس سے بڑھا ہے اس کو ہم نہیں لیں گے یہاں رک جائیں گے کس کو لیا اس سے پہلے والی سنکھیا سٹیپ فرسٹ ہو گیا چھے گناہ چھے کتنا آ رہا ہے چھتیس ایک وار یہاں اوپر لکھ دینا ہے سٹیپ سیکنڈ کیا کیا ہم نے گناہ کیا تیسرا سٹیپ کیا کرنا ہوتا ہے جوڑنا ہوتا ہے اور اس کو گھٹا نہ ہوتا اور اوپر سے جو دو انگ ہم نے انڈر لائن کر رکھیں بھائی سٹیپ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ واپس ریپیٹ کریں گے کیسے سٹیپ فرسٹ میں سنکھیا کا چناؤ کیا سنکھیا کہاں سے کہاں تک لی ایک سے لے کر نو تک چک ہے تو یہاں پر خود کا خود کے ساتھ گناہ کریں یہاں پر اس کے ساتھ لکھیں گے اور اس ہی کا گناہ کریں گے پانچ لکھا تو پانچ کا گناہ کریں گے یہ بس آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہے تو سٹیپ سیکنڈ میں کیا کیا گناہ کیا تو یہاں بھی گناہ کر رہے ہیں کتنا آ گیا ایکزیکٹ ہمیں یہی مل گیا کس کو لیا پانچ کو تو یہاں لکھ دیں گے پھر وہی جوڑ نہ گھٹانا گھٹا ہے تو کچھ نہیں بچ رہا ہے آگے کوئی آنکھ ہے کیا نہیں مطلب پروسیس کمپٹیٹ ہو گیا یہ جو ویلیو نکلا ہے کتنا ہے سکسٹی فائف یہ آپ کا چارزار دو سو پچیس کا ورگ مل ہے اوکے آسان ہے